یہاں بابا جی میرے سامنے میں نے کہا پتر جے اسی دین تو ہٹ گئے تو فیر نہ تو ہی ساٹھے پیچھے چلو تو ہی ساٹھے پیچھے چال دیو پر اللہ تے اللہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو جائنا تو پھر سانوں اسے اینک نام پرکھے ہو جے سانوں دنیا داران دی اینک نام پرکھے ہو جے وہ نہ دی محبت وہ میں سمجھنا یہ بڑے خوش نصیب نے پاکستانی اکمران وہ حلیب بڑا بیان نہیں دیندے میں تو نو قسم پیدا کرنا لے جو اللہ پاکستان جنے بڑا نرم تے نازک بیانے انہوں نے دا لے انہوں نے بیانیاں یہ مطبع ہوئے کہ اسلام دا جنہاں اصل بیانیاں نا ہمیں زیابہ ایدی براد دے ہوتے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے اسلام ساڑا دیس ہے ساڑا دیس نہ انڈیا ہے نہ پاکستان ہے نہ کشے نہ کشے ہیں میں درپے لنگا سا اپنا صرفیان بھئی جی جی صحاب بسمگللہ کرو حسیدہ وہ صحاب جنے جی جی صحاب étant صحاب کیا خیریہ دے توڑا بھی موقف ہیں یہ کہ مرزا جنہان انہیں ڈردیاں 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 مطلوب مردہ کہنے باسریجنئر وہ مردے قادیاں کیام headed ڈردیاںڑ دیاں کامتے ہیں کامتے ہیں انہیں ذلہ بروزی اپنے اپنی ابھی گیا انہیں دی اپنے اب نے حقیقی بھی نہیں گیا تک نہ ہی انہیں اپنی ابھی محمد گیا تو اٹھے دا یہ نظری ہے میں تسرف لانت پہ جیدا جناب کا ضیلی انہیٹ تے میں انہوں انہوں نے مسئلے م disponeden نہیں پتا Inter مرزے ڈین اینا معنی ہے یا خامتے ہیں جنابہ با کر دیا سی وہ کیریکٹر ہے اہدا گندگی جڑی ہے وہ تے بروڈہ تے سونی جائے وہاں دے بگوانوں میں کہہ رہے ہیں کہ میں بگوان میں ہے میں عیسیٰ بھی ہے ہی کیوں کلام کرتا رہے ہیں اللہ جا جڑ صاحب میں سوال نہیں پوچھے ہیں میں سوال جڑا پوچھے ہیں نا وہاں پوچھے ہیں کہ جڑا توڑا بابا وے مردہ انجینئر ہے وہ کہندہ ہے کہ میرا جڑا روحانی میرا جڑا سی نا یعنی روحانی ہوتا جڑا پیشوا ہے مردہ قادیانی کہندہ انہیں ڈردے ہیں جڑا وے نا انہیں انہیں اپنے آپ کو کہا گے انہیں دے دواء میں چند در سے کہ میں تنا نہیں جانو دا ان ٹھا رہے سے او دیا کتابا موکدیں انہوں دا سننی دا والا لیکن نا وہ بہتر جانتا سر ہوتے ہر وقت حدیث تے والے جناب کتاباں تے نالی ذکر کرتا ویسے میرا بابا نہیں ہے بابیاں تے میں لعنت پانتا انہا بابیاں تے خاص ہوتے جڑے اگلوجہ تو فتوہ دیندے کافرے دیکھے ہوڑے تو کوئی خنزیر ہے اینجی کوئی نبی دردہ کتا انسان اشرف بنو خلقاتنوں کتا بنا دینا ایسے بابیاں نو میں نہیں منظر سرگا رہا ہوں میری چناکتے ہیں میری جان اللہ تعالی نے قرآن پاکتے ہیں میری چناکتے ہیں مسلم ایک منٹو ایک منٹو ایک منٹو تیرہ سوال سب تو پہلان دے تیرے تے مرزے جیل میں دلانے دے تو تسی ہے جیڑی انچھپیری گالک آرچہ دے وہ جیڑے بابے سوال سوال سونلو تو آنو ہے پتا بے کہ بابیاں نیا کیتا فلانے نیا کیتا انہیا کیتا انہیں اے فتوہ دیتا انہیں اینج کیتا انہیں کتا لیا انہیں اپنے اپنے خدزیر لیا تو انویں نہیں بتا کہ مرزے قادیانی نے دعویٰ کی کی تاثیر دے تو آڈا جیڑا بابا بے روحانی جیڑا تو آڈا جیڑا مسلم اہودے جیڑا مرزا انجینئر تو آڈا جیڑا مہن دی یہ مہودے جیڑا جیڑا کہن دا کہ جیڑا دیسان دے میں دی دے بارے جیڑا ذکر آیا وے مہم ٹھیک ہے جی وہ جیڑا تو آڈا مہن دی یہ مہود جیڑا تو آڈا جیلی میرے اکیڈیمی تند دے بیٹھا دا وے انہیں کہا کہ مرزے قادیانی نے دردیں دردیں انہیں بودھا دعویٰ کیتا وے تو انہیں پتا کہ انہیں بکواز کی بہتا تو انہیں پتا ہے کہ بابے نے جناب کیتا ہے بابے نے انجید گ snapped کرتا ہے اچھا سر پہلے نمبر تھی میں نثابت کرو تو اسی یقین کرو کہ تو انہوں نہیں پتا نائلمی تسی کہا گیا میرا بابا میرے بابا پہلے نمبر میری جان میرا بابا نہیں ہے میرا بابا نہیں ہے میرے کو تو میں تب ہی میںتے ہیں نہیں جان میں گاز نہیں کرو جان سنو میری گلت ہے داں سنو میرے گاНе جنو میں لانت پارے اہلے بیت کے سو آباتے گالہ کرنا لیا تو لانت میں پا رہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن میرا بابا جیڑا ہے جنہوں تو بابا کہنا ہے وہ حضرت میرے مابیہ ٹھیک ہے ہے کہ میں شریعت کسی نے کام کی تا خیops ہوئے ہی میرا بابا کیوں بنا رہو بردرستی میری جان او کیوں میں مردے نہیں بابا یار اوہ کیوں اوہ چکان وگو میں کس نصر ہی چکاؤں انہو بتا میری جان شفیان بے شفیان بے یہ کمنٹ دارا شفیان بے میرے بے شفیان بے شفیان بے شفیان بے سفیہاً جنا نے تو اسی غلام آمین کہ آج اگر اوش کیلی بہت ہی ایک منٹ آنے اسی ادھکر کی طرح رام نہ گالکا رام نہ گالکا ایک منٹ بہت ہوتا ہے بہت ہی ایک منٹ صرف صفیہاں بھائی ایک منٹ سایتین صرف دینا ٹھائر ویڈیو پلے کر سکتے ہو جدہ ویچ جڑی مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ویڈیو بنائیے تے عوضباد ادنار شی صاحب نے تے اینا نے کیسے رحمد راجی صاحب نے جڑی ویڈیو بنائیے جدہ چیک ہے رہے کہ مرزے قادیانی نے دردیں دردیں نبودہ دعویٰ کیتا ہوئے او بیان چلا سکتے تو زیرا میں کٹ لے نام بچوں تو اسے ارابیٹ کرو زیرا جی تو زیرا کٹو اصل جی گلہ ہے وہی میرپور صاحب جے اگر مثال دے طور جوتے تو انہوں اگر جرے بزرگان دین نے اگر تو انہوں نے تعلیمات تو اسی نہیں پڑی دیاں یا تو اسی انہوں نے کتابہ نہیں پڑی دیاں تے فیر تو اسی انہوں نے اتے الیگیشن بھی نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے نا جی اگر تو اسی کسی کتاب مکمل پڑی یہ ایک منٹ ہر جو در ہے میری گفت کو سن لو میری گفت کو سن لو اگر توساں کوئی ایک کتاب بھی اگر پوری پڑی یہ مکمل تے توسی اس کتاب دا نا آتا سو کہ بھی میں فلانی کتاب جڑی یہ نا او میں مکمل پڑی تے میں ہوتے چا پڑے آیا کہ بھئی ہوتے چا بزرگانے دین جڑے ہیں انہوں نے تعلیمات جڑی ہیں نے او شرع دے خلافہ ہی انہیں اسلام دے خلافہ ہی انہیں کسی ایک کتاب دا نا آلاؤو فیر ہوتے ایسی گالہ کرانگی اینجے توسی اگر تعمت لاؤ گی نا تے اے بہتان لانا تعمت لانا جڑا ہوئے اسلام دے ویچے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے مرزا انجینئر ہوں سی توڑا بابا کہنے یا ایک منہ میری گال سن لو میری گال سن لو پھر توسی گالہ کر لی ہو میں تو موقع دیاں گا پہنے میں موقع دیاں گا تو اگر تے توسی مرزا انجینئر رو اپنا بابا نہیں من دے تے توسی مرزا انجینئر دی ایس گالتوں جڑی گالوں نے کیتی ہے کہ مرزا قادیانی نے نبو دا دعویٰ نہیں کیتا دا انہیں ذلی بروزی ہوں دا دعویٰ کیتا دے دردیاں ڈردیاں کام دیاں کام دیاں انہیں نبو دا دعویٰ کیتا دے اگر اگر گالے کیترے مرزا قادیانی نے اپنی کتاب چلی لیئے سانتو سیو والا دہا دیو اگر انہیں نہیں لی ہی تے مرزا انجینئر دو مانے لگو کہ اے قادیانیاں دا سہولتکارے قادیانیاں دا سپورٹرے پرموٹرے مسلمانا دا اے جڑاوینا دشمنے بڑا بڑا اسلام دا بڑا بڑا دشمنے اگر میں نہیں کہہ رہے ہیں جڑے دعویٰ دا کام کر رہے ہیں جنہ نو پنجی پنجی سال ہو گئے دعویٰ دا کام کر رہے ہیں جنہ دے آتا تھے کئی یہ لوکہ نے اسلام کو بھول کیتا ہے کئی ایتھیسٹ نے جنہ نے انہیں زیادہ اسلام کو بھول کیتا ہے کئی قادیانی نے جنہ نے انہیں زیادہ اسلام کو بھول کیتا ہے وہ پہ کہہ دینے بے کہ مرزا انجینئر جڑا ہوئے اے نو کی تکلیف پہنچی ایسی قادیانیاں دن عالم مناظرے کرنے بے ہاں کہ قادیانی قادیانیاں تر اچھاڑ رہنے اینو کی تکلیف پہنچی ہے کہ انہیں ساڑھے خلاف ویڈیو بناکی چاڑھ نہیں شروع کرتی اس ہی نہیں کہہ رہے کلے ہوں ایس ٹیم پوری دنیا دے بھی چھوں انگلینڈ چھوں امریکہ چھوں دیگر اور ممالک دین دروہ وازہوں تھا لگ بھی ہیں کہ مردہ انجینئر جڑا ہے ایک کادیاں نہیں ہے دا اللہ کہا رہے گا بھی اس ہی کلے نہیں کہہ رہے اگر اس ہی کلے کہہ رہے ہوں دے نا تو اسی چھوٹ بول دے بھی ہو تو اسی کہہ دے انہیں تو انہوں دنہا دے شیل صاحب دی ویڈیو سنا دنیا تو انہوں کیسے ہیں میں راجل صاحب دی ویڈیو سنا دنیا تو انہوں مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب جنہ دا انڈیا تو تعلق ہے انہ دی تو انہوں ویڈیو سنا دنیا دے بھی چھوٹ بھی ایسر ہے مردہ انجینئر دے خلاف لوگ کی جڑے دنے کٹھے ہو گئے نے انہوں دا اجماع ہو گیا بھی کہ مردہ انجینئر ایدہ مسلمانہ دنیا بلکو کوئی تعلق نہیں ہے کادیانی دا سولتکار ہے گا بھی ان تو سی مندسو کہ کیا مردہ کادیانی دا دعویٰ جڑا بھی انہیں ڈردیں ڈردیں کیتا ہے انہیں جے آئی مندسی پر آ جن نے کہا نا کہ ڈردیں ڈردیں کیتے ہیں ادھے کو لیے سوال کرنا چاہیے تھا کہ انہیں کسے دیکھیا یا کس رائے نے اندازہ لائے اور دوجی چیز میں ایک تو انہوں دسا اگر مرزا جیل میں قرآن تو ہٹ کے یا قرآن دے خلاف یا کوئی ایسی اپنے کولو گالہ کردہ ہے ادھے تو بھی میں لانت پانگا کوئی بھی انسان جڑا بندہ عدیث جڑی ہے اصلی نہیں ہے اپنے مطابق کو بنا کے یا ضعیف عدیث نوں اصلی عدیث کیا ہے کہ کوئی اپنے فتوہ لاندہ ہے یا قرآن تو ہٹ کے کوئی گالہ کردہ ہے اوہ جناب ان اصاریاں تے میں لانت پانگا پانگا ہے مرزا جیل میں ہی ہوئے تھے پانگا ہے جو مرضی یا عالم فاضل ہوئے سمجھائی میں اتمنوں میں جہاں جہاں صاحب اصفیت جانا نہیں میں نے صرف ایک گالہ کردہ ہے نووکہ دینے ہے گالہ نہیں کردھے تو ہم آنگے یا کوئی بندہ گالہ نہیں کردھے گا کوئی بندہ گالہ نہیں کردھے گا کوئی بندہ گالہ نہیں کردھے گا چلو چلاو ویڈیو آج سنو غلام عمد قادیانی دجال بھی یہ جرت نہ کر سکا اس نے بھی اپنے آپ کو محمد نہیں زل محمد کہا اور ٹرتے ٹرتے مسخینا آرونے لگیا اپنے وہ شیطانی خزائن جس کو یہ روانی خزائن کہتے ہیں اس میں اس نے کہا کہ میں جو عمتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی ختم نبوت کو نہیں مانتا اس نے کہا آخری نبی ہوئی ہے میں ان کے ختم نبوت کے مشن کو جو نبیوں علاقام عمت میں ٹرانسفر ہوا ہے کنتم خیرہ عمت اخرجت لن ناس اس کے تحت میں ان کا سسٹنٹ بن کے ایک عمتی نبی کے حیثیت سے ہوں خاتم و نبیین تو وہی ہیں یہ غلامت قادیانی دجال اس کی بھی یہ جرت نہیں آئی کہ وہ کہے گے میں محمد ہوں جبکہ مرزا جنہی قادیان جی اپنا جنہی صاحب ان تسی آپی خود بنو دسو کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابان دے اندر یہ گلتی کا آزالہ کہ اندر تے اور دیگر اپنی جنہی کتابانے ناو دیا او دے اندر انہیں واضح تہورت انہیں گالے لیئے کہ میں جڑا وینا قرآن دے اندر میرا نام محمد تے میرا نام احمد رکھے گیا ہے کہن دے انہیں ہوا والا میں انہیں تو اڈسامنے پڑھ دینا ہو اگر کہن دے اندر مرزا جن میں بھی تے انہیں کتاب دے والا دے رہے ہیں نا کہ انہیں اپنے کتاب نہیں دے گیا میرے جان ہے انہیں کوئی والا نہیں دیتا انہیں چھوٹ بو لیا ہوئے ہیں کوئی والا نہیں انہیں دیتا میں تو انہوں والا پڑھ کے سنا دن اے دیکھو اے میں انہیں تو انہوں والا پڑھ کے سنا دن ایک کمنٹ ہے جو ذرا محمد محمد اور احمد اے دیکھو اے او دی کتاب جے روحانی خزائن جلد اٹھارا صفحہ نمبر دو سو بارہ کتاب دن آئے یہ گلتی کا ازالہ او دے چلے دا ہے کہ میں بار بار بتلا چکا ہوں وَمُجِبِ آئِتِ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ برزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں وہی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہینِ احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے اے درہ سنیو جملہ اے سنیو درہ جملہ کہندہ اور مجھے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا گیا ہے مجھے نبی علیہ السلام کا ہی وجود قرار دیا گیا ہے دوسوں منو کی تھے انہیں ڈردے ڈردے انہیں بہت دعویٰ کیتا ہے وہ کہندہ بھے اللہ نے میرا نام قرآنچ محمد احمد رکھے تو منو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ وجود قرار دیتا ہے اے بھے کہندہ ہے مرزا قادیہ نہیں کہ مرزا جونیر جلمی بھے کہندہ انہیں دردیں دردیں جڑا بھی آپ نے ذلی بروزی نبی کیا ہوں نے انہیں کدھر آپ نے محمد نہیں کیا کدھر آپ نے جڑا بھی انہیں نبوتہ دعویہ نہیں کیتا ہوں میرے پرام مرزا دجال نے یہ بھی تک لہم کیتا ہے کہ میں دس مہینے پریکنٹ بھی رہا ہوں تو اسی موضوع نہ بدلو تو اسی موضوع نہ بدلو تو اسی موضوع کہہ رہے ہو کہ انہیں جڑے لکھیا وہ مطلب یہ نہیں سی حالانکہ وہ بیٹا کی لہتا ہے ایک خوالہ سن اپنے ایسے کتاب دا یہ غلطی کا اضالہ صفحہ دو سو نو نمبر بھی پڑھو اپر ایسے سیم ایسے یہ نہیں لہا میں ایک خوالہ پڑھا لگا ایک خوالہ پڑھا لگا میں ایک خوالہ پڑھا لگا میں سوفیان بھئی خوالہ پڑھا لگا سوفیان بھئی من موقع دیو ایک خوالہ پڑھا لگا ای رویو آف دے ریلیجنز کتاب ہے یہ اے مرزا دا بیٹا لہ رہے ہیں مرزا بشیر احمد ہے میں اور لہ دا بے کہ اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالی نے اے سنیو ذرا جملہ قادیان میں اللہ تعالی نے پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتارا ہے پھر ایک جگہ دے لہ دے کہ سوال دے جواب دے ویچے کہ بھئی جی تو تُسا اپنا نوہ مذہب جو اپنا کٹ لے تو اسی اپنا نوہ نبی کٹ لے کہ تُسی کلمہ اپنا نوہ کیوں نہیں کٹ لیا ایسے رویو آف دی ریلیجنز دے اندر لہ دا وی کہندہ ہے کہ جو دو محمد دی چیز محمد رو میل گئی ہے تی فیر سا انو کلمہ کلمہ نوہ بناندی کیلو اوڑے کہندہ ہے اپنے پہلے تو زیادہ اپنی شان دے ویچے ود کے جڑا وینا محمد نازل ہوئے نے قادیان دے ویچے پہلے نلو اپنی شان تو ود کے مرزا کہندہ ہے انہیں دردے ہیں دردے ہیں نبودہ دعوی کیتا دردے ہیں دردے ہیں دعوی کیتا انہیں نبودہ اوڑی اوڑا مندہ دے کہندہ ہے اپنی شان تو پہلے نلو ود کے جڑا محمد نازل ہوئے نے قادیان دے ویچے لانتی ہے نا لوکان دے بھائی میں نوے دو سو کہ قادیانی ہاں گل تو سی اونو پچھو گے اوہ مرز خنزیر نو جناب آہ زلی نبی سمجھ دیا کہ اوہ مطلعہ آخری نبی سمجھ دیا کہ آخری نبی تو بعد نبی سمجھ دیا سنو میرے گا سنو میرے گا مرز قادیانی نے خود اپنے ہاں پنو لی ہے کہ میں خاتم الانبیاء وہاں خود انہیں اپنے ہاں پنو لی ہے انہیں کہا ہے کہ جڑے ایک نبی دے آن دی کن جائے سی نا اوہ مہاں انہیں کہا جڑا اوہ حدیث انبار کا وی نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ ایک عمارت ہے بڑی خوبصورت ہے اوہ اس عمارت دے اندر ایک ایٹ دی جگہ باقی ہے تو اوہ ایٹ میں آہاں کہندہ ہے اوہ حدیث ہے نے اپنے دفیٹ کی تھی کہندہ اوہ ایک عمارت دے اندر جنی جگہ خالی سے نا ایک ایٹ دی کہندہ اوہ مہاں مرز قادیانی نے دعویٰ جاتا اوہ جو بھی دعویٰ کردہ اوہ تے اپنیاں مرز دیاں کتابان یہ دے خنزیر قادیانی ہے اوہ بھی نہیں مندے ہے مطلب انہوں نے دا نکار کردے ہیں میں نوے دسوں میں آج دے جڑی قادیانی ہے آج دے جڑے آج دے جڑے فتحانا ہے انہوں کو پچھو کی مندے ہے میری درہ کال سنگی ہے جہت صاحب دیکھو منافقت جڑی ہے نا قرآن دے بیچے منافق دی بڑی سخت مضامت کی تھی گئی بڑی سخت مضامت کی تھی گئی ہے مرزا جونئر جیلوی نے جڑی اگالک کی تھی ہے کہ مرزے نے ڈردیں ڈردیں نبودہ دعویٰ کیتا ہے اے ڈردیں ڈردیں دعویٰ انہیں کیتا ہے کہ قرآن چی میرا نام محمد احمد رکھے گیا ہوئے اے ڈردیں دردیں دعویٰ کیتا ہے انہیں اے مرزا کول کھلوتا تھا سی اسٹے مو دی اللہ تا کم منڈ نہیں ہے سنو دی مرزا جونئر جیلوی ساڑھا سوال ہے کہ بھئی سانو کو بڑنا آگے دسے مرزا جونئر جیلوی دا مقلد او دا کو صحابی او دا کو امتی سانو آگے دسے کہ مرزے کا دیا نہیں جس طرح مو نبودہ دعویٰ لہ دا سی بیا اے گلتی کا ازالہ جو تو لہ رہے ہی سی تو اس طرح مرزا جونئر کول کھلو کے جو دیا لتا کام بنی ہے بہتا سی بیا کہ ڈردہ بیا مسکین ہے کسے دے دلدار حال تسی نہیں جان سکتے اندہ ہے مسکینہ دی طرح انہیں دعویٰ کیتا ہے مسکینہ دی طرح مسکینہ دی طرح مسکینہ لا دعویٰ نہیں نہیں سریعام انہیں کیتا ہے اور کھل کے کیتا ہے اور ساڑھے لی لانت پیجو مرزا جونئر جیلوی دے قرآن دے دین اسلام لی مخالفت نہیں کیتی انہیں مرزا جونئر جیلوی کفر کیتا ہوں یا نہیں کیتا انکشاف کیتا ہوں نا کے انے اینجل میں کوئند ہوں کہ مر پوری صاحب میر پوری جٹ صاحب میر پوری جٹ صاحب میں ہوں کہ مر پوری جٹ جہوں ہوں تھے بیٹھا تھا لتا گا مدنے سا ڈہ یا توڑا اندازہ ہے نا تسی میجن کیا ہے میجن مرزین نے اندازہ بھی نہیں لیا مرزین نے اندازہ بھی نہیں لیا اسی تے تو اڑے سامنے ایک کتابہ رہے ہیں ایلو میں تو اندہاد ہیں ایلو میں تو اندہاد اوہ اس لئے کہہ رہے ہیں نا کہ ان نے کلیم کیتا کہ میں ظلی نبی آن مطلب میں زلی نبی آنڈا ہے گالہ سنو نا میری ایک تے پہلے نمبر دے زلی نبی تا تصور کیا اسلام چاہتے ہیں کوئی تصور نہیں ہے زلی نبی دا ٹھیک ہے دوجہ نمبر جو زلی مرتبہ نبو ہوتے انہوں کو سمجھا ہی نا وہ پہن ہے وہ جتو ہی حوالہ لائے کیا ہوگی نا ایک منہ میری گال سن لو ایک منہ میری گال سن لو سفیان بھئی سفیان بھئی سفیان بھئی اگر ایک بندہ عالم ہے نا عالم اگر وہ اپنی علم دی بنیاد دے کسی بندے دے اتراز کرے گا نا تے او دے کول اس گال دا حوالہ تے او اس گال دا پورا بیک گراؤنڈ او دے کول مجود ہوئے گا توسی جڑا الزام آلہ حضرت لاندے بھی ہونا تو اڈے کول او دا کوئی تو اڈے کول دلیل تو اڈے کول کوئی ثبوت تو اڈے کول دی تحقیق تو اڈے کول نہیں مجود دے گی میں انہیں تو انہوں پوچھا گا نا گالے کتے لی ہی دیئے تے توسی آئے بھائی شاید توسی انہیں کرنے لگ پڑے کمنٹ دے نہیں 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 میں جیتے بہند آنا یہ لوگ میں نے جانتے ہیں مجرم علماء دی بروڑتے بوٹے دی بروڑتے میں کتے لی ہی دا ہے اے زلی نے بھی کتے لی ہی دا ہے سدکار اسی اتھے لگا لگا کے کتاب اللہ مجرم علماء دی کے تھا گیاں سر میں انہوں پڑا کروں سر میں تو بلاں گا ہوں تھے کمنٹ واجد اللہ بھی ایک کمنٹ درامن دے دیو ایک کمنٹ منڈ دے دیو واجد اللہ بھی ایک کمنٹ سر منڈ دے دیو دیکھو میری گال سنو میر پور بھائی توسی حوالے تو بغیر تسی کی گالے کیتی ہیں اے دا وبال انتو اڈی جانتے ہوئے اگر توسی میری برارتے والا نہیں لیا کیا دیو توسی کل اے حوالہ جدے چھے کہ آلہ حضرت نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نو زلی نبی کیا ہے توسی جڑا بینا او حوالہ لیا کیا نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہے جو نا منو گالا پوری گالا دیو منو گالا پوری گالا دیو منو گالا پوری گالا دیو اگر توسی اے الفاظ جڑے توسی بول رہے ہوں نا ایدا مطلب تے توسی یہی بیان کر رہے ہوں نے کہا آلہ حضرت نے شیخ عبدالقادر جلانی نو زلی نبی کیا ایہی مطلب کار رہے ہوں نا مرتبہ نبوت دا زلی نبی مرتبہ نبوت دے مرتبہ مطلب اے نہیں کہ کلیم کر رہے کہ نبی سی مرتبہ سیم اگر توسی گونسی آزم نو دیکھو نعوذ بلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھو بالکل ہی کیے مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تسی دیکھا یا گونسی آزم نو دیکھا ایک کو چیز ہے انہوں نے کلیم نبوتہ نہیں کی تھی سنو نبوتہ کلیم نہیں کی تا باقی ساری چیزیں سہم ہیں جناب مرتبہ سہم ہیں سمجھائیے ہیں تسی اے تم مطلب کی کڑے ہیں اے تو تسی ایسی بارت مطلبے کڑے ہیں سرکار کے بیشمار لوکان دائے منہ ہے کہ جڑا قادیانی کذاب سی نا انہیں جناب ایک کتابہ پڑھیا اللہ حضرت دیاں پڑھیا جناب دوسرے دیاں پڑھیا ایسے زلی مرتبہ نبوت دیاں سمجھیا اس تو بہت انہیں کلیم ٹھوک دیتا کہ رہ پہلی ہم ہوا رہے ہیں میرے لیے بڑا آسان کام ہے دیکھو دیکھو درا میری گال سنو دیکھو انسان جڑا بندہ دعویٰ کرے اپنے دعویٰ دے کر دلیل نہ پیش کر سکے تو وہ دی گالے مردو دے تو انمیت آنا کے میرے دے کر دیاں دی دیکھو اکیончی مرید میں دیا سنو میں کہا رہا ہے چھو اپنے دیل کیارہ کے ابو حسن ابو حسن اچھا میری جناب تفر ہوا دیکھو آنو جناب تفرمیکل دیاں یا تو ہنو انوائیڈ کر کے کتاب کھول دے دخا رہا ممارکتagna سوکر انگر لوح ماہو ممارکتا دے آنا تو اسی کال لیتا تو دیکھو ٹائم ہے یا تو اسی اگر ادھے گھنٹی دہ پندرہ منٹ دہ ٹائم لینے ہیں تو اسی ٹائم لے لو تو اسی ہوا لے لیکن تو اسی ہوا لے لیکن میرا اپنا اعتراض ہے میرا اپنا اعتراض ہے کہ تو اسی آپی خود عیدت تحقیق نہیں کی تھی میں میرا اعتراض ہے تو اسی جدو ہی کسے بندے تھے اتراض کرنے ہیں نا جدو ہی توسا کسے بندے تھے اتراض کرنے ہیں تو اڈا ہے حق بند ہے کہ توسی اسی بارت نوں کم از کم اس کتاب نوں ڈاؤنلوڈ کرو ڈاؤنلوڈ کر کے ویکھو کہ ایک کتاب کی نہیں لیئی ہے میں آن تا ہوں چھوٹ فارم چی داست دن نمہ چھوٹا جا کر کے داست دن نمہ تاکہ تو اڈا اشکال دور ہو جو ہے او عرفان شریعت کتابیں جدہ سکین نا اے جڑا آسم بابا وی نا ایک سب لائے ہوں دا ہے ٹھیک ہے عرفان شریعت نا ہے اس کتاب بیل گو سی بیکیا بھی ہونا بیل گو سیئی جی سننو میری گال پوری سننو عرفان شریعت جڑی کتاب ہے نا وہ آلہ حضرت دی نہیں ہیں اور مختلف علماء نے آلہ حضرت دے فتاوہ لیا کے نا فتاوہ رضویہ دے اندروں کسی نے چالی فتوے کسی نے پنیا فتوے کسی نے دس فتوے کسی نے وی فتوے لیا کے فتاوہ رضویہ دے بیچوں اننا نو جمع کر کے نا عرفان شریعت دے نا تو چھاپ گوتی کتاب ٹھیک ہے جی انہیں دا مطلب میں تو انہیں سمجھانا چاہنا مطلب ہے میری گال میں کمل ہوں لگا میری گال میں کمل ہوں لگا میری گال میں کمل ہوں لگا تو فائدہ ہوئے گا یا نقصان نہیں دا اے جڑی کتاب ہے نا عرفان شریعت ہے اے اصل نہیں اصل ہے گی یہ آلہ حضرت دی کتاب فتاوہ رضویہ اصل کتاب ہوئے جڑی عرفان شریعت ہے نا وہ دے اندر پرنٹنگ دی گلتی دی وجہ دے تو جڑا ہوئے نا کسی نے اتھے تلو مرتبہ نبو دی جگہ تے زلے مرتبہ نبو دی لے دیتا ہے اصل کتاب ہے کیڑی فتاوہ رضویہ او دے اندر تلو لیا دا ہوئے ایتھے کسی نے عرفان شریعت دے اندر پرنٹنگ دے ویچ یا جنہیں ہوئے کتاب بنائیے لکھیے انہیں جڑا ہوئے نا اتھے تلو دی جگہ تے زلے لے دیتا ہے ان دسوں منوں ایدہ جڑا الزام ہے اوہ آلہ حضرتے لگے گا یہاں جسے بندے نے کتاب چھاپی ہے یا جنہیں اوہ کتاب بنائی ہے جمع کیتی ہے اوہ دے تو اتراز لگے گا یہ جناب جنہیں میس پرنٹ کیتی ہے اوہ دے تے پہلا ہے لیکن لیکن اس میس پرنٹ نو دفع کرنا لے تے دوجہ الزام ہے جناب جڑا انہوں دفع کردہ جڑا تے اوہ دفع کردہ پہوے نا اوہ جہالتی بنیاد کردہ پہوے میں دے ویڈیو بنائی ہے میں آسم بابا دی برارتے جا کے میں دنہ گفتگو بھی کیتی ہے اوہ تلو مرتبہ نبوت وے تلو دا مطلب اندھا وے کسے دے تابے اونا انہیں لیا وے کہ جنہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اے مرتبہ نبوت دے تابے اگنے انہ دے تابے نے پھر او دے بعد اگے انہیں لیا کہ نبوت میں سے کوئی حصہ نہیں نبوت میں سے کوئی حصہ نہیں پھر اگر جاکے انہوں نے دو دسان کو اٹھ گی تھی انہیں اگلے صفیتے جاکے لا نبی آبادی دو دسان کو اٹھ گی تھی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انا دوسری دس کو اٹھ گی تھی انہوں نے حضرت عمر فاروق علی کہ اگر میرے بعد کوئی اندھا تے عمر اندھا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں دو دیسانوں نے کووٹ کی تھی انہیں منو دسو کہ اگر وہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لینو اگر وہ نبی کہہ رہے نہیں تیر نال ہو ایا دیسان کے اوپیش کر دینے پہ ختم میں نے وہ بہتا لیا لہذا بندیلو الزام لانتو پہلے ایک منٹ جات ساہب میری قالمہ قبل میری قالمہ قبل ہو رہن دیو کسی دیلزام لانتو پہلے کسی دیلزام لانتو پہلے اللہ دا واسطہ جی کسی دیلزام لانتو پہلے کسی عالم تے کسی بزرگ تے ازام لانتو پہلے اس حبارت پڑو وہ دی تحقیق کرو لغتے ہو جا کے بیکھو کہ یہ تا کی مطلب ہے کی معنی میں پھر گا لگا اگر میں گلت نہیں سمجھا میں نو سمجھانا سرکار میں نو کریکٹ کرنا او دا مطلب نچوڑ میں تو انو داس رہے ہیں او دا مطلب ہے کہ نبوت اتنوں چھڑ کے نبوت اتنوں چھڑ کے مرتبہ یہ جنہا نبوت ہے مطلب جو سٹیج جڑا لیول ہے او بلکل سیم ہے گوھنسی آزم دا اگر آخری نبی تو بات کوئی نبی ہوندہ تو گوھنسی آزم نبی ہوندے اس تو بات کیوں تسی بار بار جدو تو اڈے کل ثبوت کو نہیں دلیل کو نہیں اس دلیل دے ہوتے حوالہ کو نہیں اپنی تسی رائے کیوں دی جاندے میرے پرات وڑے ہو سپائی خود اس چیز دے گواہ آئے نا نے دیکھئی ہے والے کونگے تو میں کتابہ چل آئے گئے بوٹے نا یہ بابے نو کہاں گا میں نو دے تو میں جلال آئے گئے ایک مند صبر کرو تو انو ابو حسن بھائی نیا کیا تو انو قائم دیت ہے او نا نہیں اسی وقت لگو اس کو سمجھا لو نہیں سمجھا پتا ہے ہمیں نہیں سمجھائے گی اس لئے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس کے اوپر حوالہ ہے مطبوع اس کتاب کا اس کتاب کیا کون رائٹر ہے اس کتاب کو کب چھاپا گیا کیا وہ کتاب اصل میں اللہ حضرت کی ہے بھی کہ نہیں ہے وہ بھئی اللہ حضرت نے کہا ہے کہ جو پیغمبر اور رسول چاہے وہ کسی بھی لہجے میں کسی بھی معنی میں ان کی بات کا یہ محفوم ہے کہ کسی بھی لہجے میں کسی بھی پیرائے میں یہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں نعوذ باللہ ماذا اللہ پیغمبر ہوں یا رسول ہو وہ تو کفر میں چلا جاتا ہے آپ نے غنیت و طالبین میں اپنا شیح صلی اللہ قادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا جو انہوں نے فصل رافضیوں کے مطلق لکھی ہے جو باب رافضیوں کے مطلق انہوں نے لکھا ہوا ہے کبھی اس کے اوپر جا کے آپ پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو سمجھ آجے گی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو نعوذ باللہ ماذا اللہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجو کو نبوت کے دعویے پر لکھتے ہیں ان کے مطلق ان کا کیا فتو ہے تو آپ کو سمجھ آجے گی یہ ہم میں سے کسی بھی احل و سنوہ جماعت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے فراد ہے لوگوں کے الہاقی اب عبارات ہیں پتہ نہیں کس نے چھاپیں کس نے نہیں چھاپیں ٹھیک ہے یہ احل و سنوہ جماعت کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرا نام صفیان امالان مینی چشتی قادری ہے الحمدللہ ہمیں تو نہیں آج تک کسی بھی بزرگ نے یہ تعلیم دی کہ میرے نام کا فرما پڑے نہ ہی ہمیں آج تک کسی نے یہ بتایا ہے کہ جو دعویٰ کرے گا نبوت کا وہ کوئی بھی ہو ہمارے لئے قرآن اور سنت خجت ہے اسلام میں یہ باتیں اسفیان بھئی اصل میں موضوع بھائی نے بڑی خوبصورتی سے بدلیا ہے تو میں میں واپس آتا ہوں میں واپس آتا ہوں میں واپس آتا ہوں جی امیر قریص صاحب ابھی جی مرزا جنیر نے بولا جو ہے نا مرزا قادیانی نے جو ہے نا خود کو جو محمد اور رسول اللہ بولا تو اس کا کوئی حوالہ دے دیں جی مجھے کہ جہاں پہ وہ لکھا جی میں نے تو بڑی پرشانی میں اور بڑی مشکل سے لکھا بڑی مجبوری میں لکھا جی میرے بھائی یہ تو مرزا جیل میں جس نے اس کی کتابیں پڑھیں اور آپ کو حوالے دیں کہ کتابوں میں اس نے ایسے لکھا ہے اور اس کا ماننا ہے کہ اس نے ڈرتے ہوئے یہ جو نبوت کا دعویٰ کی ہے یا جو ہی ہے حالانکہ اس کے جو مرزای ہیں جو فالور ہیں آج کے جو مرزای خبیص ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ذلن نبی کے وہ ہے ہی نہیں ہے نبوت کا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہم آخری نبی کو مانتے ہیں کسی ایک کادیانی کو لے کے ہیں جو کہے کہ میں آخری نبی کو نہیں مانتا ہوں مجھے بتائیں پھر میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا اچھا ایک بھی نبی ایک بھی مرزای کو بکت بلائی شان بین کیے بغیر جو آپ کو مرزا جیلی نے بول دیا ہے آپ کے موں سے نکل جاتا ہے نعوذب اللہ جی سنیں سنیں میری بات ایک ایک منٹ سنیں میں سب بابوں کو سنیں میرے پوری بات سمجھیں نا آپ گلت فیمی میں ہیں میں سب بابوں کے اوپر لانت نہیں بہیتا ہوں میں ان پہ بہیتا ہوں جنہوں نے اسلام کو بلیک میل کی ہے اسلام کو صبر کریں تھوڑا مسئلہ لکھیں جس طرح آپ بغیر سمجھیں بغیر پڑھیں بغیر تحقیق پہ ہمارے بزرگوں پہ اترازات اٹھاتے ہیں اسی طرح آپ نے آپ جس طرح مرزا جیلی کے بلائیم فالور ہیں مرزا قادیانی کا جتنے فالور ہیں اس کو نبی مانتے ہیں اور وہ جب آپ نے نہیں سنا ہوگا وہ خاتم نبیین کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ نبی پاک آخری نبی نہیں ہیں وہ سب سے تفضل ہیں آپ اب جا کے احمدی مسلم کی آئی ڈی ہے میں جی اس پہ جا کے اس نے لکھا ہوئے ابھی کہ نبی پاک یعنی کہ خاتم نبیین کا مطلب آخری نبی نہیں ہے صحیح ہے آپ وہ نینجی وہ اس کو مانتے ہیں صحیح ہے میرا بھائی یہ پڑھیں اچھا ابھی میں آپ کو حوالہ ایک دیتا ہوں جی مرزے قدیانی کارے کی ایک بک ہے کلمہ اول فصل ایک سو ایک سو تھامن نمبر پیج ہے اس کی جلد نمبر چودہ اس میں یہ لکھتا ہے سنیے گا دیان سے سنیے گا کہ اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفع اور خاتم نبیین کو دنیا میں مبوز کرے گا جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے پس مسیح مہود خود محمد رسول اللہ ہے جو شاعت اسلام کے لئے تبارہ دنیا میں تشریف لائے اس میں دکھائیں کامپ مرزے نے کامپ کامپ کے دعویٰ کیا میرا بھائی کچھ سوچیں مرزا انجینئر کے انس کو مسوم نامہ نے اس کے بلائنڈ فالور مت بنے آپ نے بھی مر کے اللہ کو مو دکھانا مرزا انجینئر نہ تو نبی ہے نہ کوئی پغمبر ہے آہ جی دیکھیں جس میں وہ اپنی غلطیوں کا اطراف کر رہا ہے سمجھ جائی میں اس کو بابا مانتا نہیں ہوں اور نہ میں اس کا فالور ہوں نہ اس کا شاگر دوں ہاں کرتا ہے وہ سچ ہے کٹ کے اگر آپ سوچتے ہیں کہ کوئی انسان باتیں ٹھیک ہم اس کو مانتے ہیں اب ہوا بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں اگر اگر کتاب لے نا ڈاؤن لوڈ کریں اس کے اگر بھائی 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 میں پہلے بولا تھا اخلاق سے گریوی میں بات نہیں کرتا ہوں میں آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہتا میرے بھائی آپ لوگوں کے دماغ میں فطور ہے یا جو غلط فہم ہی اس تو میں دور کرنا چاہ رہا آپ مجھے جانتے نہیں آپ وہ ہی جانیں گے جو میں اپنے بارے میں بتاؤں گا میرے بھائی کسی کے بارے میں بتائیں اپنے بارے میں آپ کون ہے حجوربوں کے اوپر بقواس کر رہی ہے میں تربیت کی بات کھر رہا ہوں سنے 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 میرے میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں مسلم ہوں میں نہ سیہ ہوں نہ سنے نہ نہ مسلم ہوں جی قرآن میں تو میری شناخ جو ہے میں مسلم ہوں میں کسی بھی فرقے کو نہیں مانتا ہوں نہ کسی بابے کو مانتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے قرآن اچھا ایک مانتا ہوں یہ اندر سے جیل بھی نہیں ہے اچھا میرے بھئی آپ نے بھولا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن بابوں کو نہیں مانتا آپ کا مراد آپ کے مراد جو ہے کون سے لوگ ہیں جن کو آپ بابے بول رہے جی 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 آپ کے اسرف تھانوی ہے جنہوں نے کہ میرا جنڈہ نبی کے جنڈہ مجھے بابوں بتائیں یہی میں بتا رہوں یہ سارے بابے ہیں جس میں اللہ حضرت ہیں اور اللہ ہی جانے ہے کہ غنسی آزم کی کتابیں یا ان کے نام پہ کسی اور نے بکواس لکھا ہوا ہے تو یہ جو عقیدہ ہے غنسی آزم کے بارے میں یارمی دینا ٹھیک ہے اور یارہ سال کے بعد جناب کشتی نکال دی پانی سے زندہ کر دیا نعوذ بللہ اور اس کے علاوہ نبی قریم کو ایک میٹر ایک میٹر ایک میٹر ایک میٹر میں نے پوچھا ہے آپ بابوں کے بارے میں بتاؤ کن کو مان دی آپ نے مرزا جنے والی بکواس سٹارٹ کر دیا اگر میں یہی ساتھ پوچھتا کہ آپ منی خدا ہو ہیں جی تو پھر آپ نے بولنا جی آپ کس طرح پتہ کر لیں ہیں یہ یقین مانے میں نے کوئی سخت بات نہیں تھی کرنی لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ جو حرامی ہوتا ہے اس کا پتہ الگ جاتا ہے سوال کچھ اور پوچھیں جواب کچھ اور دی نہیں بابوں کا پوچھا میں جواب دے رہا ہوں آپ سن کیوں نہیں سکتے میرے بھائی کیا بجا آپ کیوں نہیں سن سکتے ابھی تک آپ نے ثابت نہیں کیا مرزا کے مرزای مرزای تومت آپ پہ لوٹ کے جائے گی میرے بھائی اگر میں مسلمان ہوں اور آپ نے مرزای بولا کافر بولا تو یہ آپ پہ روڑ کے جائے تو قاسم بھئی رام نا یہ ماظر جو میرے مہمان آگے تھے تو یہ کوشش یہ کہتے ہیں تھوڑا سا قاسم بھئی بلکہ رامہ گفتگو کرنا وہی حال یہ چاند وقت تھوڑی دیر گزرتی ہے تو بزرگوں کے اوپر جو ہے نا وہ تانو تشنی کرنا شروع ہو جاتا ہے جب قاسم بھائی جڑ صاحب پتہ کیا کریں آپ حوالے کے ساتھ گفتگو کریں ہم آپ کی ہر بات کا جواب دیں گے اپنا جڑ صاحب آپ بے فکریں آپ ٹائم لے لیں دس منٹ آدھا گھنڈا ٹائم آپ لے لیں جو جو یہ بارتیں آپ کے پاس ہے نا آپ وہ بارتیں آپ پیش کریں ہم آپ کو جواب دیں گے اس کا ہم باگنی یہاں سے بہت شکریہ آپ کا جناب جو عزت مجھے دیئی ہے لیکن یہ جو بھائی اسرے ساتھ بیٹھے ہوئے نا ان کو ایک بات بتائیں کہ جب اسلام کی قرآن کی اور دین کی بات ہوتی ہے نا اس میں کسی کو رامی یا مرضی ایسے سومت نہیں لگاتے ہیں کیونکہ وہ سومتیں لوڈ کے پاس جاتے ہیں میرے چھیک ہے نا میرے بھائی میں نے ان کو بولا کہ میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں اور یہ مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں مطلب یہ فتوہ لوڈ کے آپ پہ جائے 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 بھائی ابو حسن بھائی ایک منٹ جائے بھائی جائے بھائی میں ان کی طرف سے آپ سے معذرت کرتا ہوں وہ چھوتے بھائی ہیں نا ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں نا اچھا مجھے بتائیں کسی بھی انسان کو جو بندہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں میری شناکت میں مسلم ہوں اس کو قادیانی بولنا یہ فتوہ لوڑ کے واپس نہیں جائے گا میرے بھائی اچھا آپ معاف کر دے نا میں نے تو غصہ کی ہے نہیں میرے بھائی میں تو ایسی تعمت کسی پر لگاتے نہیں ہوں میرا تو مانا میرے بھائی کہ کسی کے اوپر جب تعمت لگاؤ نا ثبوت کے ساتھ چلیں آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں چلیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں میرے بھائی ہیں بڑکے ہوئے ہیں جناب جذباتی ہو کہ ایسے بولتے ہیں تو بھائی ہیں میرے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ سب میرے بھائی ہیں میں کسی کو کافر نہیں بولتا ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان ہے اپنی ذات کا اس کا مسئلہ ہے جہاں پہ کوئی غلط ہے اس کو غلط بولو میرے بھائی مرزا جینیو تو ہمیں مشرق بولتا ہے آپ میرے بھائی میں اس کو نہیں مانتا ہوں اللہ کے بندے اس نے اپنے باتوں کو جو ہے اقرار کیا ہے کہ اس نے جناب کتنی ویڈیو لگائی ہیں کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے میں تو اس کو نہیں کہتا کہ فرشتہ ہے پرفیکٹ ہے جناب یا بابا ہے کسی کا میں تو غلط بات میرے گا غلط بات کرے گا اس پر بھی لانت بیجوں گا میرے بھائی میرا کوئی چاکی کا بیٹا ہے یا کوئی بابا ہے میرے بھائی مجھے یہ بتائیں کیا ہمیں مشرق بولنے میں غلطی ہوئی ہے یا کوئی اور غلطی ہوئی ہے میرے بھائی کسی انسان کو آپ قائدیانی بولتے ہیں قائدیانی کافر ہیں میں نے آپ کو بولا ہے قائدیانی بولا ہے مرزای کس کو کہتے ہیں میرے بھائی آپ مرزا جینئر کو مان لے میں نے بولا تھا مرزا جینئر کو مان لے مرزا جینئر کے نام کے ساتھ مرزا آتا ہے جو اس کے ماننے والے اس کے مقلد ہیں ان کو ہم مرزای کہتے ہیں میں نے جب آپ کو بولا ہے کہ نہ وہ میرا بابا ہے نہ میں اس کا سٹوڈنٹ ہوں میں اس کو مانتا ہوں کہ وہ میرا بابا ہے آپ میرے پر قومت لگا رہے ہیں میرے بھائی میں نے تو ڈاکٹر اسرار کو سنا ہے ڈاکٹر اسرار کو سنا ہے جس نے بولا کہ پاکستان میں نمبر onellenجورٹی جو ہے بابا ہے نا اچھا اس کو بھی بابا نہیں مانتا میں تو سنیں برجہ جینئر تو یعنی آپ دونوں کا بابا ایک ہے پھر مرزہ جینئر تو مانتا ہے اس کو بابا کس کو وہ اس کا استاغہ دکٹر اسرار کو اس کا اسرار کوئی علامہ مولانا تو نہیں ہے ڈاکٹر اسرار تو ہیں ان کا ایک تجزیہ ہے اور اس کی بہت شمار باتیں پتیس سال پہلے کی ابھی سچ ثابت ہو رہی ہیں ایسا وہ تھا بندہ یعنی آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نعوذ بلہ نعوذ بلہ پیغمبر کے درجے پر تھے کہ ان کی باتیں سچا بھی کر رہی ہیں کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے اس نے دیکھا نا معاشرے کو اس لیے تو منافق بولا ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بابا کوئی نہیں ہے لیکن ابھی اس کو بابا پورا پورا مان رہے ہیں میں بابا کسی کو بھی نہیں مانتا ہوں میں نے ایک دکٹر زاکرنائی کو سنا ہے میں نے احمد دداد کو سنا ہے میں نے بیشمار سکولرز کو سنا ہے بابا ساکھ جالبی کو سنا ہے آپ نے بابا ساکھ جالبی کو سنا ہے نہیں جی نہیں سنا چلے آپ نے پھر جو ہے وہ آج کا جو کیا بولتے ہیں آج کا سین کو سنے ہی آپ نے کیا بات ہے میں نے تین لوگوں کا آپ کو ذکر کیا ڈاکٹر اسرار احمد دداد ٹھیک ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک ان کو میں نے سنا ہے اگر آپ کا ڈاکٹر جو اسرار آپ اس کو استاد مانتے ہیں نا اس کو مانتے ہیں میں نے تو نہیں پڑا ہوں ان سے جناب میں نے صرف سنا ہے سرار کو سن کے ان کے قائد کو مانتے ہیں آپ کچھ چیزوں کو جو اللہ کی جو ہے کتاب سے وہ بتاتے اور حدیث سے مانتے ہیں کون سے مانتے ہیں آپ بتائیں یا مسلمانوں کو بتائیں شرک کے بارے میں ان کی بیشمار جناب ویڈیوز ہیں انہوں نے کبھی اپنی ویڈیو میں بولا ہے کہ یہ جو یہ جو اہل سنت والی ہیں یہ مشرک ہے میرے بھائی ان کا اپنا تعلق بھی فرقے سے ہے نا میں اس چھوڑا کنفیوز ہوئے میں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر سراد کو سن رہا ہوں ڈاکٹر احمد دیداد کو سن رہا ہوں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں جی وہ فرقے والے ہیں میں ان کو نہیں مانتا بھائی آپ ہیں کہاں پر جھڑ صاحب کس مقام پہ کھڑے ہیں آپ میں قرآن کے مقام پہ جس میں مجھے مسلم بولا گیا ہے شیعہ سنی وابی دیوبندی یہ تو بولے نہیں گیا مجھے تو میں اسے انکار کرتا ہوں جو اپنے آپ کو فرقوں میں شامل کرتے ہیں میں ان میں سے نہیں آپ کے والد صاحب بھی اسی لیول پہ تھے اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کی طرف سے جو تفرقوں میں ہیں تم میں سے نہیں ہیں آپ کے والد صاحب بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں مسلم ہوں الحمدللہ جی وہ بھی یہ کہتے تھے کہ کوئی سنی نہیں یہ کوئی وابی نے اپنے وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں یعنی ان کی طرف سے یہ آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ بھئی تم یہ ہو یعنی یہ تمہارے والد صاحب بھی آپ کے جو ہیں وہ بھی اسی لیول کے ہیں جس کے آپ ہیں کس کے لیول کے ہاں بہت بے شک وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں کبھی کبھی ڈاکٹر اسرار کے درخت پہ چڑ جاؤ کبھی ڈاکٹر احمد دیداد کے درخت پہ چڑ جاؤ دین سے کچھ نہ سبجھو کچھ نہ حاصل کرو دین سے میرے لیے صرف دین جو ہے وہ قرآن سے آتا ہے جو اللہ کی رسی ہے اور کہیں سے نہیں آتا حدیثوں سے آتا ہے نہیں وہ دکٹر اسرار جو ہے وہ بھی سنے سنے دکٹر اسرار بھی جو ہے وہ بھی ایک ڈنگر ڈاکٹر تھا اور مرزا جیل بھی جو ہے وہ بھی ایک پلمبر ہے یعنی علماء کرام سے دین کو نہیں سیکھنا بلکہ ڈنگر ڈاکٹر اور پلمبروں سے سیکھنا ہے جرسا مجھے یہ بتائیے کاشف بھائی علماء کس کو کہتے ہیں نہیں سنے آپ نے آپ نے قرآن شریف کا ترجمہ خود پڑھا ہے سیکھا ہے امام سے امام مسجد سے سیکھا ہے جو میرے مسجد میں امام تھے وہ بھی تو کوئی بابا جی ہے نا یا انہوں نے بھی تو کسی کتاب سے دیکھ کے بتایا ہے نا آپ کو کہ زبانی بتایا ہے کیا کتاب سے قرآن کو پڑھایا ہے قرآن کا ترجمہ کس کتاب سے پڑھا ہے قرآن پاک سے جو ترجمہ ہے قرآن پاک کا ترجمہ کہاں پر ہے قرآن مجید تو عربی میں ہے میرے بھائی آج کل قرآن پاک ار زبان میں ملتے ہیں بے شمار ہے مجھے نہیں لی جس کا آپ نے پڑھا اس کا نام بتائیں نہیں یاد اگر کہیں گے تو میں قرآن کو دیکھوں گا کس کی ٹرانسلیشن ہے بتا دوں گا آپ کو میرے بھائی نہیں آپ نے جس کی بھی ٹرانسلیشن پڑھی آخر وہ کوئی انسان کو بندہ ہی تھا نا جی جی بے شک بے شک جس کو بابای تھا نا بھائی بابے سے کیا مراد آپ کی میرے بھائی بلدب کوئی داڑی والا ہوگا کوئی سفید باریش ہوگا کوئی عمر رسیدہ ہوگا اس نے پہلے عربی سکھی ہوگی پھر اس کا ترجمہ سیکھا ہوگا پھر اس نے لکھا ہوگا اس کا ترجمہ پھر وہ پرنٹ ہوا ہوگا جی جی اس کی جو شناخت ہے وہ یہی ہے نا کہ ٹرانسلیٹ کیا اس نے قرآن پڑتے ہیں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کسی بابے جی بچر کی ہیں بابا کس کو کہتے ہیں میرے بھائی آپ بھائی جی بتاتا ہوں نا سبر کرو فس گئے تو اب بابے پہ آگے اور سبر کرو قرآن پاک جو ہے آپ نے قرآن پاک کو کہاں سے سیکھا ہے میرے بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھایا کہاں سے ٹرانسلیشن کس نے لکھی ٹرانسلیشن کس نے لکھی میں یہی کہہ رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ کون سے جناب کے ساتھ پڑھا بھائی آپ نے دیکھے بغیر ہی شروع کر دیا تو آپ کا حال تو پھر یہی ہونا ہے نا پر میں نے اس کو بابا تو نہیں بنانا جس نے عربی کی ٹرانسلیشن کی میں نے اس کو بابا تو نہیں بنانا میر پوری جائے بھائی ذرا اپنی کیپ سر سے اتاریں سر کو تھوڑی ہوا لگوائیں آپ بات کیا کر رہے ہیں میں کیا کہا رہا ہوں بھائی قرآن پاک کی ٹرانسلیشن میں نے پڑھی ہے مجھے نہیں پتا وہ لکھی کس نے بلکل بھائی قادیانی جو ہیں وہ ٹرانسلیشن اپنے مقاصد کے لیے اپنے الفاظ بیچ میں ایڈ کر کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں اب کیا پتا کیا پتا اللہ عالم کیا آپ نے قادیانی کی ٹرانسلیشن پڑھی ہو میں نے تو اپنے علاقے میر پر میں آئی تک زندہ کبھی قادیانی کو اپنے سامنے نہیں دیکھا نہ سنا ہے وہ آپ کو کیا وہ پوری زندگی میں میں آپ کو بتاروں نہیں ماں سے پر لکھ کے آئے گا یا وہ پورا بینر پکڑ کے آئے گا کہ میں قادیانی ہوں میرے بھائی میر پر ذات کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں یعنی میر پر ذات کشمیر میں لوگ قادیانی رہتے ہیں آج تک زندگی میں کسی قادیانی کو نہیں دیکھا ہے بچپن میں صاحب اور پہ بڑے چلیں مجھے نہیں اس بات کا پتا بات در در نہ لے کے جائیں قرآن شریف کا جو ترجمہ آپ نے پڑھا وہ کس کا لکھا ہوا تھا جی جی اس کا میں نے نہیں گوھر کیا میرے بھائی میں نے ترانسلیشن کو گوھر کیا تو پھر سیکھا کیا آپ نے آپ کو کیا پتا اس بندے کی کیا ہے جس کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو پورے شہر میں مسجدیں جو ہمارے امام ہیں کیا پورا شہر تمہارے امام کی ذمہ داری ہے یا قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کا کلام تمہاری ذمہ داری ہے میرے بھائی قادیانیوں کی ترانسلیشن اپنی جمعہ اپنی مسجد میں آپ آنے دیں گے بھاگنے کی بات نہیں آپ قادیانیوں کے قرآن کو پڑھیں گے جو ترجمہ آپ نے پڑھا ہے اس کی کیا کریڈی بلیٹی ہے کیا آپ اپنے قادیانیوں کا ترجمہ تو نہیں پڑھا میں نے پہلے بولا ہے کہ قادیانی ہمارے علاقے میں ہے ہی نہیں تھے جب میں نے بھائی وہ ہو نہ ہو ترجمہ کتابیں تو بہی دے سکتے ہیں نا وہ جی جی اور یہ میں بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں اہل سنت کے زیادہ تر ہیں پیروکار بھائی اہل سنت کے پیروکار زیادہ تر ہمارے علاقے میں تو قرآن پاک کی جو ٹرانسلیشن ہے انہی اہل مرزا جیل می والا آپ نے جو بات کی ہے نا اسی کے اوپر رہے ہیں آپ یہ بتائیں جو مرزا جیل می نے کہا ہے کہ آپ بابوں کی باتوں میں جائیں گے نا ٹرانسلیشن کی بات میں آپ دس منٹ ہو گئے ہیں کاشو بھائی ایک عام آدمی جو چاہل ہے نا جو علم سے نابلد ہے اس کو بھی سمجھ آجاتی ہے کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے چونکہ سمجھ نہیں ہے آپ نے وہ پانی میں مدانی ہے اس لیے آپ کے لیے ڈنڈا تھوڑا سا اور چاہیے وہ کاشو بھائی کے پاس ہے پتہ نہیں آج کیوں نہیں وہ ڈنڈا جو ہے نا تھوڑا سا میدان میں لہ رہے وہ نرم نرم رویہ رکھتے ہیں آپ نے جو مرزا جیل می نے بات کیا آپ نے وہ والا والا ڈون کے لے کیا ہے ابھی آپ والا ڈون میں چاہیں کہ وہ مرزا جیل می نے جو یہ کہا ہے کہ قادیانی نے مرزا غلام احمد قادیانی نے ڈڑھتے ڈڑھتے نبوبت کا دعویٰ کیا ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے میری سمجھ آ رہی آپ دلیل کے ساتھ سے جائے پہلے میں آپ کو بتا رو میرا بابا نہیں ہے وہ نہیں تو آپ مرزا جیل میں مجھ سے صفائیہ مانگ رہے ہیں مجھ سے صفائیہ مانگ رہے ہیں مجھ سے صفائیہ مانگ رہے ہیں آپ نے مجھے ابھی اگر حدیث سنانی ہے یا قرآن سے کوئی آیت سنانی ہے تو میں آپ کو بابا مانوں گا آپ کی بات سنتے ہیں تو بھئی وہ پہلے وہ بات ہے میرے جیل می والی جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے میرے جی جی ان کے ساتھ بتمیزی بات نہیں نہیں سنا میں نے کہا کہ وہ کس باپ نے ان کی تربیت کی یہ جو بابوں کے اوپر جن کا قصور بھی کوئی نہیں ہے یہ ان کے اوپر لانتان کر رہے ہیں یہ بات میں نے کی تھی وہ اسی بات کے اوپر میں ابھی بھی قائم ہوں کہ ان کی تربیت کس نے کی ہے ان کی تربیت کرنے میں ان کے مان باپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو دوسروں کے اوپر باندھنا کتنا بڑا خود یہ گناہ ہے یہ الزام ہے یہ بختان ہے یہ گریبتیں کرتے ہیں جو باتیں نہیں ہوتی یہ ان باتوں کو ان بزرگوں کی طرف پر لٹاتے ہیں جو انہوں نے لکھی نہیں ہے جو ان کی اقائد نہیں ہے یہ اہل السنوہ جماعت کے اوپر جھوڑ بولتے ہیں آگے برادوں کے اوپر یہ آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں یہ الزام بختان ہے اس کی سزا ہے لیکن آپ لگاتے ہیں آپ نے کبھی کسی سننی سے جا کے پوچھا ہے اہل سنوہ جماعت سے آپ نے کبھی صحیح مسلم کا مقدمہ جا کے پڑے صحیح مسلم کھولنے حدیشی کی کتاب ہے صحیح مسلم کھولنے اس میں امام سیرین کا جو ہے نا مقدمہ میں انیس نمبر حدیث ہے وہ جا کے ان کے کال پڑے جا کے کہ وہ اہل سننہ کس کو کہتے تھے وہ اہل سننہ کیوں کہتے تھے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس مسئلہ کے مقدمہ فکر سے انسان نے تلق رکھ رہے ہیں مسلمان نے تلق رکھ رہے ہیں اے جی ہم سیدھے سادھے مسلمان ہیں باقی ڈنگے مسلمان تھے صحابہ اقرام تابعین ڈنگے مسلمان تھے امام سیرین صابعی تھے وہ ڈنگے مسلمان تھے تھا ان کا فرقہ تھا ان کا مسئلہ نہیں تھا آپ جھوٹنا بولیں آپ کے بعد کیا انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی ہمیں حدیث شریف سناتا تھا تو ہم دیکھتے تھے یہ مفہوم ہے میں کیونکہ گاڑی چلا رہا ہوں میرے پاس حوالہ موجود ہے میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا لیکن کو کام بھی ہوتے ہیں بندے کو یہ آپ اگر ابو حسن بھائی کو کہیں گے نا یہ آپ کو امام سیرین کا وہ کول امام سیرین کا وہ کول دکھا دیں گے یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہوا ہے کہ ہم بہلے دیکھتے تھے کہ ان کا تلق اس سے ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں یا بات بیان کر رہے ہیں وہ کیا اہل و سنہ سے ہے اگر اہل و سنہ سے ہوتے ہیں تو ہم پھر ان کی باتیں لیتے تھے آپ کہتے ہیں آپ کو کہ اچار بھائی چلنج کرتوں اس چیز کا صحبات کا فرقہ ثابت کر دیں کہ کسی فرقے میں تھے وہ میری بات سنے اس وقت فرقے کی ضرورت نہیں تھی نا اس وقت مسئلہ کی بھائی ضرورت نہیں تھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاری طور پر زاری یاد کے اوپر موجود تھے بعد میں ضرورت پڑی فترے فترے تو بعد میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے آپ کیسی باتیں کریں صحابہ اکرام کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد موجود تھے جب نبی حد موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تو نہیں ضرورت ہے کسی کی تحقیق کی یہ تحقیقیں تو بعض میں ہوئی ابھی آپ کو کاشر بھائی سمجھا رہے ہیں آپ نے قرآن کا ترجمہ کس کا پڑھا کیا آپ نے قرآن کا ترجمہ کسی ایسے بد مذہب کا پڑھ دیا جس کا عقیدہ نعوذ باللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق کچھ اور ہو جس کا جو اکرامات کو نہ مانتا ہو آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہنڈر پرسنٹ آپ آپ کی تحقیق بھی ویسی ہوگی آپ کی سوچ بھی ویسی ہوگی یہ آپ کو بات کی سمجھ نہیں آرہی بھئی یہ سادی سی بات ہے قرآن عربی میں اترا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ یا جمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے تھے اللہ ان کی زبان بھی عربی تھی شانے نظور پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے آپ زیادہ اکل مند آگئے ہیں کہ قرآن پاک کو دریکٹ نہیں سمجھنے آپ نے علماء اکرام کو نہیں سمجھنے بھائی اگر آپ علماء اکرام کو نکال دیں گے میں سب کی بات نہیں کر رہا اہلِ حق علماء اکرام کو نکال دیں گے تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ دین صحابہ اکرام سے آیا ہمیں یہ بابے ہی ہیں جنہوں نے آپ تک ہم تک جو ہے نا امانہ سے سب کی بات نہیں میں کر رہا لیکن مجورٹی حق والے ہیں بھائی جان خدا کا حوف کریں باتیں کرتے ہوئے باتیں کرنے سے پہلے علماء اکرام کے اوپر اور اولیاء اکرام کے اوپر آپ اتنی تنوں تشنیح کرتے ہیں کہ جی وہ نہیں ہمارا قیدہ استغفاللہ کسی بابے کا قیدہ ہی نہیں ہے انبیاء ہونے کا یا نبی ہونے کا لیکن آپ بختان لگاتے ہیں اولیاء اکرام کے اوپر بھی بختان لگاتے ہیں آپ اہل و سنہ کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں بختان لگاتے ہیں آپ کو اس چیز کا علمی کوئی نہیں ہے بھائی آپ ڈیفنس کیوں کر رہے ہیں ان لوگوں کو جی بلکل کر رہے ہیں کیونکہ ان کے باتیں غلط نہیں ہیں آپ تکھائیں نا میری بات سنے حق کی بات یہ ہوتی ہے آپ دلیل کے ساتھ بات کریں دلیل یہ ہے آپ کوئی کتاب کا حوالہ دیں اس کتاب کو ہمارے سامنے میں بتا رہا ہوں نا کہ کتنے وہ چھوٹی باتیں ہیں نا وہ الہاق کی باتیں ہیں جیسے بھائی نے ابھی آپ کے سامنے اقرار کیا ہے کہ وہ ارفان شریعت ان کی کتابیں چھوٹ رہے ہیں بھائی آپ چھوٹ بھو رہے ہیں پرنٹنگ میں گلتی ہو گئی ہے اس کتاب لیکن وہ اللہ حضرت کا فتوہ نہیں ہے نا پھر وہی بات اللہ حضرت کا فتوہ جو ہے نا وہ فتاوہ رضویہ میں ارفان شریعت ان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے آپ بات کو سمجھ ہی نہیں رہے انہوں نے کونسی جیابی دیکھ رہے ہیں جو اوٹ منصوب کر رہے ہیں ابو حسن بھائی کی طرف انہوں نے تو کوئی ایسی بات دیگی میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ کا کوئی عالم بنتا ہے اس کو کون کونسی جیاب چطابے پر آئی آتی ہیں آپ کو بتا ہے عالم 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 نہیں ہوتا عالم ہوتا ہے تو میری بات سنیں میں آپ کو اس بات کا بھی جواب دے دوں آپ آس ان لیں عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اگر وہ قرآن و سنت کے منعفی ہوگا ہم انکار کر دیں گے لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے علماء اکرام نے ایسی باتیں نہیں کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں مرزا جیل میں جھوٹ بولتا ہے مرزا قادیانی جھوٹ بولتا رہا ہے کہ علماء نے ایسے کہہ دیا علماء علماء نے نہیں ایسے کیا یہ سب جھوٹ ہے یہی بات آپ کو آپ سب مل کے سمجھا رہے ہیں آپ ڈیفینسیو ہو رہے ہیں بھائی کیوں نہ ڈیفینسیو ہو آپ کی تحقیق کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے علم کی جو معاملات ہیں وہ ہر بندہ تمام مقاتب فکر وہ یہ بار بارا فرقہ فرقہ کہہ رہے ہیں یہ سارے اہل سنت ہی ہیں چاہے وہ اپنے آپ کو جو بندی کہے چاہے اپنے آپ کو وعبی کہے چاہے آپ نے آپ کو بریلوی کہے یہ ہم سب اہل سنت ہیں یہ فرقے نہیں ہیں یہ مقاتب فکر ہیں یہ ضرورت ہے نا مجھے اچھا میں ہاں مرزا جیل میں کی تحقیقوں پر اتبار کر لیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اسے پوچھ رہا ہوں یہ کدھر سے آئے ہیں وہ جی بھائی میں میں آپ سے آئے ہیں ابھی میں صحیح مسلم کی میں نے آپ کو صحیح مسلم کا بندے کے لیے کی بات کافی ہو دیا ہے صحیح مسلم کا میرے چونکہ میرے اتنے فالور نہیں ہیں میں صرف بات چاہتا ہوں میرے بھائی کیا اچار بھائی آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ نے تعمت لگائی یا صحابہ پہ کہ ان کو بھی فرقے تھے نہیں میں نے صحابہ کے فرقے نہیں کہا سمجھائے نا